بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ ہمارے سامنے دہشتگردی کی تعریف کیجئے آپ دہشتگردی کس چیز کو سمجھتے ہیں موجودہ زمانے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر جو ویڈیو دکھائی گئی ہے جو سوات میں واقع ہوا ہے مظلومہ طور پر ہوا بھی ہے یا نہیں اس کے حوالے سے ہوگی یہ براڈ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ میرے علم میں نہیں تھا اچھا باقی اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں دہشتگردی کے حوالے سے وہ ویسٹ کی ایک اسطلاح ہے جو اس نے ایجاد کی ہے عالم اسلام میں جو رییکشن ہے ان کی سیادتیوں کے خلاف ان کی مظالم کے خلاف اس رییکشن کو در حقیقت انہوں نے ٹائٹل یہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے وہ پھر اور ساتھ اس کو براڈ کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام کو ایک نظام کا نام دے جو کوئی بھی نظام خلافت کی بات کرے جو کوئی بھی اسلامی حکومت قائم کرنے کا اقرام لے وہ دہشت کر دے اور وہ ہمارا جو ہے حدف ہے ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے تو یہ تو معاملہ اصل میں وہی ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزد ستائی مروس چراغ مصطفی سے شراغ کورا بھی اور یہ کہ اس کے لیے خاص ایک مارکہ جو ہے اب جو آنے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ شیطان ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو اس وقت یہ کلیش ہے اسے ایک کلیش آف سویلیزیشن بھی کہا گیا ہے اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو آئی ہے بس میں کلیش آف سسٹمز ہے مجھے اس کے آتھر کا نام یاد نہیں ہے نظاموں کا تقابل نظاموں کا مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ویسٹ کو چونکہ اندیشہ ہے یا یوں سمجھئے کہ ابلیس کو چونکہ اندیشہ ہے کہ اسلامی نظام کہیں ظاہر نہ ہو جائے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں یہ جو علامہ اقبال نے آج سے یہ سمجھے کم سے کم ساٹھ برس پہلے ہی اشار کہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو یہ در حقیقت اس کا ابظہور ہو رہا ہے تو وہ ہے اصل میں دائشت گذبی ان کے نزدیک اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض جو حلقے ہیں انہوں نے اپنے ایک غصے میں یا انتقامی جذبات میں ایسے کام بھی کیے ہیں جنہیں عام طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی زیل میں آنے والے ہیں جیسے کسی بچے کو آپ غصہ دلا دیں تو وہ بچہ جس طرح محب کرے گا اسی طرح ہمارے ہاں بعض تمقات بھی ہیں اور اس کے ذمعے میں قرآن مجیر کی ایک آیت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو بری بات کا زبان سے نکالا جانا پسند نہیں ہے مگر یہ کہ کسی پر طلب ہوا ہو تو مظلوموں کے طرف سے اگر کوئی ان کے رد عمل کے اندر کہیں کوئی شدت پسندی بھی آ جائے تو میرے نزدیک وہ کنڈون کیے جانے کے قابل ہیں چودہ برس امریکہ افغانستان کے معاملات سے بلکل لا تعلق رہا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں آیا ہے تو وہ بن لادن اور القائدہ کے پیچھے نہیں آیا بلکہ اس کی اپنے ڈیزائنز ہیں اور ان کی وجہ سے وہ امریکہ یہاں آیا ہے میں آج خیار کرتا ہوں امریکہ کیوں آیا ہے جب اس نے دیکھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مولوی مولاٹے جو ہیں ان کو طالبان کو تو امریکہ نے مدد کی تھی اور یہاں سے بین ازیر حکومت نے ان کی مدد کی تھی اس کا وزیر جو تھا وہ فرطاللہ بابر کیا نام تھا اس نے مدد کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی مولاٹے ہیں انہیں ہم جس طرح چاہیں گے استعمال کر لیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو نظم قائم کر لیا افغانستان میں ایٹی فائی پرسن نائنٹی پرسنٹیریا میں امن اب ایک حکم کے اوپر وہاں پر پاپی کی کاشزیر ہو گئی اور اس کے بعد جو اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اب انہیں خطرہ ہوا کہ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے یہاں ابر سکتا ہے اور یہی وہ شعہ ہے کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شرعہ پر نمبر کریں اب طالبان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے حضورت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام یہ ٹوین ٹاورز خود کروا ہے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر ریپورٹس آ چکی ہیں کہ جو بھی سٹوری بنائی گئی ہے کسی طریقہ سے وٹینیبل نہیں ہے وہ تو انہوں نے خود کروایا اس لیے اس سے کچھ پہلے وہاں پر ایک چیز چھپ چکی تھی امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا حالانکہ جو ہیں یورپ والے جو ہے خوش آمد کرتے رہے چرچل بھی گیا دورہ بھی کیا وہ اٹھنے کو تھی آ رہی تھا وہ ایک شیر تھا اپنے کچھار میں سو رہا تھا ادھر بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے اٹلانٹیک ہے پیسے کے آرام سے لیکن پرل ہاربر کے بعد پھر وہ اٹھا چنگ آرتا ہوا اسی طریقے سے جو نیوکونز اور جو جویش لابی امریکہ کی ہے وہ چاہتی تھی اب کہ اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کو انہیں اقدام کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کروایا اور اس سے جواز حاصل کیا اور انہوں نے طالبان وہاں سے اب پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مسائل ہم ساتھ لے کر چلیں گے تحریک طالبان پاکستان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اصل میں میں اس سے واقف نہیں ہوں اور اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے میرے نزدیک میں خوچ پوچ ہے اس میں کچھ تو ایسے ہی لوگ ہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے کمر میں کچھ کرمنلز بھی ہیں جو کیڈ نیپنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کبائی کرتے ہیں پیسے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی را اور مساد اور خواب کے ایجنٹس بھی ہیں جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو اور بدامنی کے نتیجے میں جواز ہمیں مل جائے جیسے کہ کہا تھا سبرہ منیم نے انیس سو اکتر میں کہ دیس سی چانس اف دیس سنچری مشرقی پاکستان کا معاملہ ایسا ہی کوئی یہاں بدامنی کا معاملہ ہو جائے یعنی تالیبان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اچھا اب ذرا اس طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ دیکھئے ایک تو تحریک اور یہ بھی جملہ اضافہ اور یہ اس طریقے دفیکلٹس سے ہوئیز ہو اچھا یہ بڑا مشکل ہے اب اگر مجھے ارز کرنے کہ آپ اجازت دیں تو تحریک تالیبان پاکستان جو ہے باقاعدہ دیفائنڈ تنظیم ہے اس کے لوگ سب لوگوں سے ملتے ہیں میڈیا کو بلاتے ہیں میڈیا کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھتے ہیں باقاعدہ ان کا چھپا ہوا لٹریچر ہے جیسے بیت اللہ محسود ہیں جو سب لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے میڈیا والوں کو انہوں نے بلائیا ہے ان کے چند ایک نقطہ ہائے نظر ہیں سب سے پہلے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں ہمارے امیر المومنین وہ ملہ عمر ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے بعد مزید آگے باتیں ہیں دوسری بات نفازی شریعت ہے نفازی شریعت میں ان کے شریعت کا اپنا ایک سٹائل ہے جس سے کچھ دوسری لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کی طرف میں میں ابھی آؤں گا لیکن سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز جنوبی وزیرستان سے لے کر سوات تک کے تمام تحریک تعلیوان پاکستان میں موجود ہے اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین ملہ عمر ہیں اور ملہ عمر کے راستے پر ہم چاہیں گے تو ان کے اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کا کیا انیلیسس ہے آپ کی یہ ساری جو ریڈنگ ہیں وہ غلط ہیں اچھا یہ آپ ان کی کچھ لوگوں کے بیانات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں میں ان لوگوں ہی کو ڈاؤنفل سمجھتا ہوں جن کے بیانات پر بھروسہ کر رہے ہیں ہو is who کون کس کا پہرکارہ نہیں ہے ملہ فقیر ہے وہ فلا ہے محسود ہے اور یہ ہے اور وہ ہے کون کچھ بھی نہیں اور اگر میں آپ سے کہوں اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں خود وہاں گیا ہوں اور میں نے خود ان سب لوگوں سے گفتگو کی ہے یہ سب لوگ جتنے موجود ہیں مثال کے طور پر مسلم خان صاحب ہیں مثال کے طور پر ان کے جتنے بھی باقی تحریک تعلیبان کے محسود سے بھی بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ سامنے یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو جھوٹ لانے کے لیے کوئی بات رہ نہیں جاتی نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی جیسا میرا تھیسس ہے کہ وہاں پر راہ کے اور اس کے ایجنٹ بھی ہیں تو وہ کیا آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ جو بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ کی گنجائش موجود ٹھیک اچھا دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں شیعہ سنی مارک اٹھائی جتنی ہوئی ہے اس میں بھی میرے ندیخ راہ کا ہاتھ تھا کیونکہ ہم نے جو پریشان کیے رکھا بھارت کو کشویر کے اندر آخر سے بدلہ لینا تھا اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر امیر المومنین ملا عمر ہیں جن کے احکام پر ہم چلیں گے تو یہ نقطہ نظر ان کا آپ کے نزدیک قابل توجہ ہے نہیں میرے نزدیک ملا عمر کا بیانت زیادہ ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس نویر کی کارروائی ہیں کر رہے ہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں اچھا اس بیان کو آپ یقین کرتے ہیں حالانکہ ملا عمر سے کسی کی ملاقات تو ظاہر ہے میری ملاقات ہوئی تھی ایک بچوالی یہ کہ میں ظاہر کوئی پرائے رکھتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ طالبان افغانستان نے افغانستان کی صحت سے باہر کوئی کارروائی آئی کرنے کی اچھا یعنی مولانا حسن جان صاحب وغیرہ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ آپ کے خیال میں یہ تو پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے اپنے لوگ ہیں پاکستان کے اپنے لوگ ہیں طالبان افغانستان نے اپنی سردوں سے باہر کوئی کارروائی دیکھی ہے